موسیقی الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ اللہی نصطفہ ناظرین کرام محرم الحرام اپنی بے شمار عظمتوں اور بے شمار رفاتوں کے باوجود اسلامی تاریخ میں اس کو ایک خاص شہرت ملی وہ شہرت ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی نسبت محرم الحرام کے مہینہ سے شہادت کی نسبت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن کے چھوٹے بھائی اور جناب علی مرتضی کے سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کے صاحب زادے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سن چار ہجری میں پیدا ہوئے شعبان کا مہینہ تھا اور رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ شفقتیں بے پناہ محبتیں جناب حسنین کو حاصل رہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسین پیدا ہوئے ان کا نام خود تجویز فرمایا اور فرمایا حضرت فاطمہ تظہرہ اور حضرت علی سے ان کا حقیقہ کیا جائے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا سیدہ حسین رضی اللہ عنہ کو ساڑھے چھ سال رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت آپ کی شفقت اور آپ کی محبت حضرت حسین کو حاصل رہی یہ محبت کس درجہ کی تھی اندازہ کریں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں نبی آخر الزمان کی نماز ہے پیغمبر کائنات سجدے میں ہیں حضرات حسین آپ کے کاندے پر سوار ہو جاتے ہیں جب تک یہ بچے آپ کے کاندے پر سوار رہتے ہیں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی رجلین مبارک کے درمیان سے گزر رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کھیل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی ادا فرما رہے ہیں لیکن ان کی محبت اور ان کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ یہ سب کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر اس محبت کا اندازہ کیجئے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسین کو بوسا دیتے ہیں چومتے ہیں ایک موقع پر آپ حضرات حسین کو چوم رہے تھے بوسا دے رہے تھے اور انہیں سونگ رہے تھے جیسے پھول کو سونگا جاتا ہے اور سونگتے ہوئے آپ نے زبان مبارک سے یہ جملہ ارشاد فرمایا انکم لمن ریحان اللہ کہ تم اللہ کی عطا کردہ خوشبو ہو پھر حضرات حسین کا مقام دو حدیثوں سے بہت واضح انداز سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایمان کی علامت حسین کی محبت ہے اور حسین کریمین کی محبت وہ اللہ اور اس کے رسول کے قرب حاصل کرنے کا باعث اور ذریعہ ہے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اللہم انی احبوہما فا احبوہما وا احبوہما یحبوہما اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں آپ بھی حسین سے محبت کریں اور وہ شخص جس کے سینے میں حسین کی محبت ہے اے اللہ آپ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیں آپ اس سے بھی محبت کریں ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسین کہ جام ترمیزی کی یہ روایت ہے کہ جو شخص حسین سے محبت رکھے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اللہ کے محبوب بننے کا مختصر اور آسان ذریعہ وہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے دلوں کو آدمی اپنے دل کو حسنین کریمین کی محبت سے منور رکھے اور ان کی محبت سے اپنے دل کو آباد رکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ابو بکر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کے لطف و کرم کا محل اور مورد رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین سے محبت رکھتے تھے اور ایک خاص شفقت اور ان سے ایک محبت اور لگاؤ کا تعلق تھا اور آپ صلی اللہ حضرت ابو بکر کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں میں جو وظائف تقسیم ہوتے تھے ان میں صحابہ کے فرق مراتب کو ملحوظ رکھا جاتا تھا حضرت فاروق عاظم کے دور میں جو بدری صحابہ ہیں انہیں پانچ ہزار درہم وظیفہ دیا جاتا تھا ان کے مقابلے میں حضرات حسینین یہ چھوٹے بچے ہیں لیکن ان کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر ان کا وظیفہ پانچ ہزار درہم مقرر تھا ابھی حضرت حسین چھوٹے بچے تھے فینہ فاروق عاظم کے دور خلافت کے ابتدائی ایام ہیں آپ ممبر کے بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں دوران خطبہ حضرت حسین آئے چھوٹے بچے تھے اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ تم ہمارے باپ یعنی نانا کے ممبر پر کیسے بیٹھے ہو جاؤ اپنے باپ کے ممبر پر بیٹھو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آگے فرمانے لگے بیٹا میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں تھا پھر حضرت حسین کو اٹھایا چوما اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور یہ حضرت حسین سے محبت کا تعلق تھا بلکہ بعض روایات میں آتا ہے حضرت حسین نے فرمایا کہ تم ہمارے نانا کے غلام آج ہمارے نانا کے ممبر پر بیٹھے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگے فرمانے لگے بیٹا کیا یہ آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں چھوٹے بچے تھے فرمانے لگے کہ مجھے لکھ کے دے دو یعنی میں قیامت کے دن اسی کو پیش کروں گا اپنے لیے شفاعت کے طور پر کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبی اولاد آپ کا یہ خون انہوں نے مجھے اپنا غلام ہونا تسلیم کیا ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمانے غنی کے دور میں حضرت عثمانے غنی کی محبت اور شفقت کا یہ مورد رہے حضرت عثمانے غنی کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا مختلف غضاوات میں شریک رہے حضرت عثمانے غنی کے بعد جناب علیہ مرتضی کا دور آتا ہے حضرت عثمانے غنی کے بعد حضرت علیہ مرتضی کا دور ان کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ایام خلافت ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے ایام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر دست بردار ہو گئے مسالحت کر لی اور حضرت امیر معاویہ وہ امیر المومنین منتخب ہوتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بعد جب یزید خلیفہ بنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو خلیفہ ماننے پر تیار نہیں ہوئے کہ جلیل القضر صحابہ کے ہوتے ہوئے یزید یہ اہلیت نہیں رکھتا چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی حکومت کو تسلیم نہ کیا اور اس کے نتیجہ میں سانہ کربلا پیش آیا حضرت حسین نواسہ رسول سینا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکسٹھ ہجری دس محرم الحرام کو آپ شہید ہوئے آپ کی عمر مبارک اس وقت پچپن برس تھی اللہ جللہ جلالہ ہمیں حضرات حسنین کریمین اہل بیعت اور صحابہ کرام کی محبت سے اپنے دلوں کو معمور اور شاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اسی محبت پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائیں وما لئینا اللہ البلاغ المبین موسیقی